محبوبہ مفتی کانگریس کی بھی یہی رائے ہے جو فارق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی ہے کیا ترنگے کے بارے میں کانگریس کی بھی بہی سوچ ہے جو محبوبہ مفتی کہتی ہیں انہی سوالوں کو لے کر بی جی پی نے کانگریس پر زوردار حملہ کیا اور گپکار گٹ بندھن کو گپتچر گٹ بندھن قرار دیا کیندری قانون منطری روی شنکر پرساد نے انوچھے تین سو ستر پر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو اس تیس ساف کرنے کے لئے کہا پرساد نے کہا کہ گپکار سمجھوتے کے دل انوچھے تین سو ستر کو پھر سے لاغو کیے جانے کی مانگ کر رہے ہیں اور کانگریس کے کئی ورش نیتاؤں نے بھی ان کا سمرتن کیا ہے ایسے میں کانگریس کو اپنی ستیس ساف کرنی چاہیے روی شنکر پرساد نے گپکار سمجھوتا کرنے والے دلوں اور نیتاؤں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انوچھے تین سو ستر پر ان کے اور پاکستان کے بیان ایک سمان ہیں محبوبہ مفتی انوچھے تین سو ستر کو واپس لانے تک کیول جمہو کشمیر کے پورو دھوج کو پھیرانے کا بیان دے کر راشتر دھوج کا اپمان کرتی ہیں فاروخ عبداللہ اس کے لئے چین کی مدد کی گوہار لگاتے ہیں روی شنکر پرساد نے وستار سے بتایا کہ انوچھے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کس طرح سے جمہو کشمیر کی مہلاؤں پچھڑوں اور انوسوچی تجاتی کے لوگوں کو پہلی بار ان کا اچت حق ملا ہے کیندر منطری نے کہا اس نے کیندر کی وکاس یوجناوں کا لاب ان تک پہنچانے کا راستہ صاف کیا کیندر شاہست پردیش بنانے کے بعد کئی ایسے قانونوں کو نرست کیا گیا جو کی ناغریکوں کے بیچ بھید بھاو کو بڑھاوا دیتے تھے روی شنکر پرساد نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے سوال کیا کیا وہ انوچھے تین سو ستر کو واپس لاکر مہلاؤں انوسوچی تجاتی کے لوگوں اور پچھڑوں کو ملنے والے لاب سے دوبارہ بنچت کرنا چاہتے ہیں گپکار سمجھوتا کرنے والوں نے ڈی ڈی سی چناؤں ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا بیسے کانگریس گپکار سمجھوتے میں شامل نہیں ہے لیکن ڈی ڈی سی چناؤں میں وہ ان کے ساتھ تالمیل کرنے جا رہی ہے پیچھے دبرم سمیت کئی ورشت کانگریسی نیتاؤں کے بیانوں کا حوالہ دیتے ہوئے روی شنکر پرساد نے کہا کیوے سیدھے طور پر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی دیش ویرودی اور سمیدان ویرودی بیانوں کا سمرتھن کرتے رہے ہیں روی شنکر پرساد نے کہا کہ ایسی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کانگریس نے اپنی اصلی رنگ کو دکھایا انہوں نے یاد دلایا کہ جمہو کشمیر میں 36370 کے پرابدھانوں کو نرست کیے جانے سے پہلے وہاں ویقاس نہیں پہنچا تھا اور کچھ ایسے راجلیں تک دل ہیں جو ہمیشہ دیش کا اہد سوچتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس اور گپکار گٹھ بندھن کا ایک ہی لکشہ ہے جمہو کشمیر میں 36370 کے پرابدھانوں کو واپس لانا انہوں نے انہو 23370 کو نرست کیے جانے کے فیصلے کے بارے میں پوچھا کہ یہ نرنے کس کا ہے ساتھ ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے دیش کا نرنے ہے کیونکہ بھارت کا کوئی بھی قانون لوگ تنتر کے سروچ مندر سنسد بھون میں وچار ومرش کے بعد ہی بنتا ہے بی جے بی پروکتہ سنبیت پاترہ نے کہا کہ میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گٹھ بندھن کی ایک پارٹی چین کے ساتھ انوچھے تین سو ستر کو واپس دانے کی بات کہتی ہے میں حبوبہ مفتی ترنگا نہیں اٹھانا چاہتی چیدنبرم نے کہا تھا کہ ہم تین سو ستر کو واپس دانا چاہتے ہیں ایسے میں کانگریس پر شکھرے کی وہ آخر کس کے ساتھ ہیں ریپورٹ نیوز اف انڈیا